آداب ناظرین نیو سکسٹین ریجٹل میں آپ سب ہی کا قیر مقدم ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ یا بچی ہے تو یہ قبر آپ کے لیے ہے جی ناظرین جن ماں باپ کے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان ماں باپ کے لیے ایک ضروری اور اہم جانکاری آج کل والدین قاس کر کے ماں اپنے کاموں کو آرام سے کرنے کی نیت سے اور بچے کو ایک جگہ سکون سے بیٹھانے کے لیے فون بچے کے ہاتھ میں تھما کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے آج کل والدین بچے کو چپ کرانے کا سب سے آسان طریقہ فون کو بچے کے ہاتھ میں دینا سمجھتے ہیں کیونکہ فون کو ہاتھ میں دینے سے بچہ گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اس کو دیکھنے میں ایسا مصروف ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی بھی اور چیز کی ہوش نہیں ہوتی اور والدین بھی گھنٹوں سکون سے اپنے کاموں کو کرنے میں لگ جاتے ہیں ایسا کرنے والے والدین ذرا ہوشیار اور قبردار ہو جائیں ایک ریزلٹ کے مطابق یہ سامنے آیا ہے کہ چھوٹے بچے کو کھانا کھلاتے وقت یا روتے بچے کو چپ کرانے کے لیے جب ان کے ہاتھ میں فون دیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ چھوٹی عمر کے بچے کے ہاتھ میں فون دینے سے ان کا منٹل گروت پر کافی بھاری اثر پڑتا ہے اور ایسے بچے ورچول آٹیزم کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب آپ فون دیکھتے ہوئے بچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو آپ کی بات کو آپ کی پکار کو وہ انسنا کرنے لگتا ہے آپ کی باتوں پر وہ ریسپونس نہیں دیتا تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کے اندر آپ کو چڑھاہٹ دیکھنے کو ملے گی گھر میں آنے والے مہمانوں سے بھی وہ الگ دھلگ رہنے لگتا ہے اگر آپ کے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے تو آپ ہوشیار ہو جائیں ایسے میں آپ کو اپنے بچے پر قاس اور سپیشل دھیان دینے کی ضرورت ہے بچے کو فون سے دور رکھنے کی ضرورت ہے بچے کو اپنے ساتھ بیزی اور انوالو رکھنے کی ضرورت ہے ایک اور ریزلٹ کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ایک سال سے لے کر پانس سال تک کے بچوں پر آپ کو قاس دھیان دینے کی ضرورت ہے اگر آپ بچے کے ہاتھ میں فون دیتے ہیں کیونکہ یہ فون بچے کے لیے کافی قطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ